ہائی ویورس میں ہوں پیارو شبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفتھر کا یوٹیوب چینل ویورس آج میں آپ کو اسلام کوٹ کی کیمل منڈی لے کے جاؤں گا اور اسلام کوٹ کی کیمل منڈی پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے یوٹیوب کے ویور ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی جو لوگ اسلام کوٹ سے یا جو لوگ پاکستان کے اندر رہ کے سفتہ اونٹ لینا چاہے ہیں ان کے لیے اسلام کوٹ کی جو کیمل منڈی ہے جو کیمل مارکیٹ ہے وہ سب سے مفید ثابت ہوگی یہ اسلام کوٹ جانے کے راستے کے منظر ہیں آپ اگر اسلام کوٹ کے لیے نئے ہیں اور اسلام کوٹ آنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کوٹ آنے کے لیے آپ کراچی سے بھی آ سکتے ہیں ہیدر آباد سے بھی آبا آ سکتے ہیں اور ہیدر آباد سے میرپخاص عمر کوٹ سے بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کراچی وایا تھٹا بدین مٹھی اسلام کوٹ آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں کا جو ہمارا راستہ ہے وہ تین سو ساٹھ کلومیٹر کھا ہے اور اگر آپ حیدراباد سے مرفخاص ڈگری نو کوٹ وائی مٹھی اسلام کوٹ آنا جا رہے ہیں تو یہ راستہ ہمارا جو ہے وہ دھائی سو کلومیٹر کھا ہے اور اگر آپ حیدراباد مرفخاص امر کوٹ کانٹیوں چھچروں سے ہوتے ہوئے اسلام کوٹ آئیں گے تو یہ راستہ دھائی سو کلومیٹر کھا ہے اور اسلام کوٹ تک پہنچنے کے جو روڈ بنے ہوئے بہت شاندار روڈ یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور ایک ٹیلے سے آپ اتریں گے تو دوسرا ٹیلہ ایسے کھلے گا آپ کے سامنے جیسے کوئی کتاب کھول رہا ہے بڑا حسین لینڈسکی پر یہ تھرکا اور تھرپرکر کا شہر اسلام کورٹ جس کو کمٹ اسندھے نے مارڈل ٹاؤن کا درجہ دیا ہوا ہے اور اسلام کورٹ پہنچنے کے لیے یہ شاندار روڈ بنی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو کیمل منڈی ہے ہر بدھ کے دن یعنی ایوری وینس دے پہ یہاں پر لگتی ہے اور جیسے ہی آپ اسلام کورٹ پہنچیں گے تو اسلام کورٹ کے اندر آپ کے رہنے کے لیے اچھے گست آسز موجود ہیں مطلب پانچ سو روپے سے لے کے آپ کو چار آزار پانچ آزار روپے تک کے نون ایسی اور ایسی بیڈروم آپ کو مل جائیں گے اچھے یہاں پر ہوتلز رہنے کے لیے کھانا بھی آپ کو اچھا مل جائے گا یہ اسلام کورٹ شہر کے منظر ہیں جیسے آپ اسلام کورٹ شہر کے اندر داخل ہوں گے تو جو رنجہ چیک پوست ہے اس سے تھوڑا سا ہی تقریباً ایک کلومیٹر آپ آگے جائیں گے تو یہ اسلام کورٹ کی کیمل مارکٹ آئے گی اور اسلام کورٹ کی کیمل مارکٹ ایک اندر یہ دیکھیں آپ کوئی لوگ جو پیتل اونٹ لے کے آ رہے ہیں تو کوئی گاڑیوں کے اندر آ رہے ہیں اور ایوریج ہر جو ہے وہ وینس دے کے دن پر یہاں پر کوئی تین سے چار سو کے قریب اونٹ آتے ہیں اور خرید فرق سیاہ پر ہوتی ہے اور جو اس دن کے اندر دوسری بڑی جو منڈی لگتی ہے وہ حالہ کے اندر لگتی ہے اور حالہ کے اندر مہنے میں ایک دفعہ چاند کے بعد جو پہلا پیر کا دن منڈی آتا ہے اس دن پر منڈی لگتی ہے جبکہ تھرپارکر اسلام کورٹ شہر کے اندر جو منڈی ہے وہ ہر بودھ کے دن پر لگتی ہے تو یہ اسلام کورٹ کی منڈی ہے اور اسلام کورٹ کے اندر جو بے پاری یہاں پر اونٹ لینے کے لئے آتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر حالہ سے تقریباً پچاس ساٹھ ہزار روپے سستہ اونٹ مل جاتا ہے اور کراکی سے کوئی ستہ سیہزار روپے سستہ یہاں پر اونٹ مل جاتا ہے کیونکہ پاکستانی کا تھرپارکر اکیلا زلہ ہے جس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ تقریباً پائن سے چھے لاکھ کے قریب یہاں پر اونٹ موجود ہیں اور پاکستان کا یہ زلہ نہ صرف اونٹ کر باقی جو موشی ہے اس کے ساتھ سے بھی بہت بڑا یہ زلہ ہے یہاں کے بیس لاکھ لوگوں پاس تقریباً ایک کروڑ کے قریب موشی ہے تو یہ اسلام کورٹ کیمیل مارکیٹ کی جو ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھتے ہیں ان سے چھوٹی سی ہماری یہ شکایت ہے کہ آپ لاکھوں کے تعداد میں ہمیں دیکھنے والے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ ہمیں دیکھتے ہیں پاکستان میں بھارت میں سعودی عرب میں باقی تقریباً کوئی چالیس سے ایک موالک کے اندر کیفہ ترکین ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر آپ ہر روز ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن بہت کم دوستوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ سے میں ازارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ کریں پھر ملیں گے تب تک دیجئے کا اجازت اللہ نے کے بعد